ہم اب دن منا رہے ہیں امام ربان رحمت اللہ علیہ کا ٹھیک ہے یہ ہمیں بلادت ہے آج کی خوبصورت بات ہے کہ یہ ہے فقیر کو یاد نہیں پڑھتا کبھی دین ایسا ہے لیکن آج کی جو بات ہے چودہ شوال تو مناتے آئیں لیکن آج کی جو خوبصورت بات ہے وہ فقیر پڑھ رہا تھا کہ امام ربان رحمت اللہ علیہ کی جو بلادت ہوئی نا چاند کی چودہ تو تھی لیکن شب بھی جمعہ کی تھی اور آج الحمدلہ جمعہ کی شب ہے تاریخ بھی اللہ نے دی اور دن رات بھی اللہ نے دے دی کل دن بھی منایں گے شب میں بیٹھے میں شب جمعہ بھی لگ چکی ہے ٹھیک ہے نا تو امام ربان رحمت اللہ علیہ کے ٹھیک ہم چانے والے ہیں تو امام ربان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو شریعت کو نافذ کرنے والے تھے آپ نے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اکبر بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کیا اس بات کی پروانی کے پوری سلطنت کا بادشاہ ہے ہندوستان کا جو اس کے سامنے عوام اٹھاتا مروائیتا ہے دیر ہی نہیں کرتا آپ نے پروانی کی پروانی کی پروانی کی پروانی ہے میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے اس سے کیسے مقابلہ ہوگا آپ نے اگر بھروسہ کیا تو کس پہ کیا آپ کو جس نے بھیجا تھا آپ نے بھروسہ بھی اسی پہ کیا آپ نے فرمائے میں محض پیری نوریدی کے لیے نہیں آیا امام ربانی فرماتے ہیں میں محض پیری نوریدی کے لیے نہیں آیا میرے ذمہ اور کام ہے میرے ذمہ اور کام لگائیں کدرت نے اور یہی وہ کام آپ کے مجددانہ کام جو تھے جو قیامت تک کے لیے چلنے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے اسلام کو سراب کریں گے اور ہم بھی آپ سے راب ہو رہے ہیں تو امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے ہم چانے والے ہیں تو پھر یہ چاہت کیسی ہے کہ امام ربانی کی پیچھے چلنے میں ہمیں تھوڑی دکت ہوتی ہے امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑی تھی کہ نہیں تھی دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے امام ربانی نہیں دیکھا نا ظاہری آنکھ سے تو آپ نے برملہ کہہ دیا کہ داڑی تھی اچھا امام ربانی اماموں بانتے تھے کی نہیں بانتے تھے یقین بانتے تھے امام ربانی رحمت اللہ علیہ نمازیں پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے یقین پڑھتے تھے کیوں کہتے چلے جا رہے ہیں انہاں دیکھا آنکھ سے نہ کوئی مشاہدہ ہے ان کا نام آیا اور کہا کہ جی داڑی تھی ان کی کیسے اسے کہتے ہیں فنافی رسول کہ آپ کے سامنے بھی نہ اس کا ذکر آئے تو لوگ کہیں وہ ایسے ہی تھا جب اپنے آپ کو بندہ امتی حضور کے اس میں فنا کرتا ہے تو اس کا ذکر پھر ایسے باقی رہتا ہے ذکر آتا ہے اور لوگ نے آپ سے دیکھا نہیں ہوتا کہتے ہیں ہم نے مانتے ہیں وہ ایسے ہی تھے اچھا وہ تو ایسے ہی تھے ہم نے مان لیا کہ ان کا چہرے ہمارا پہ داڑی بھی تھی امامہ بھی تھا اور وہ اس میں اچھے لگتے ہوں گے کیا نہیں حسین لگتے ہوں گے نا حسین تو تھے اللہ نے حسین منعہ بھی فقید آپ کو ان کا حلیہ پڑھ کے سنائے گا اچھا وہ حسین بھی لگتے تھے اس گیٹ اپ میں ارے مصطفیٰ کا گیٹ اپ پہ اختیار کر کے کون بدصورت لگے گا خوبصورت بنتے ہیں مصطفیٰ کا گیٹ اپ پہ اختیار کر کے اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ داڑی رکھنے سے اگر چہرہ بدنما لگتا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی داڑی رکھ لے نا کسی کی پوری داڑی نہ آ رہی ہو کچھ بال یہاں کے ہو کچھ بال یہاں کے ہو کسی کی صرف یہاں سے نکلتے ہو تو اس کے خلابی بس ماز کھول دیتے ہیں دوست اے باپ گھر والے یار کیا ہے ماذا اللہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں اس کو یہاں تک کہہ دیکھتے ہیں تمہارا چہرہ بکری کی طرح لگ رہا ہے جیسے بکری کی داڑی ہوتی نا یہ فقیدیل آپ کو بتا رہا ہے یہ ہو چکا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے تو چہرہ کیسی طرح داڑی رکھے یار تمہارا چہرہ بکری کی داڑی تا رکھ لیا اس کو کار دو جب مکملہ جائے پھر رکھ لینا کہ اچھے تو نہیں لگ رہے بکری کی طرح لگ رہے کوئی حساس نہیں ہو رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے کس چیز کا مزاق اڑا رہا ہے مسلمان یہ اسلام سے دوری ہے کہ اس کو حساس تک نہیں ہو رہا وہ کیا کہہ رہا ہے بدنما لگتا داڑی رکھنے سے اگر چہرہ بدنما لگتا تو داڑی کبھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی سنت سے کیا مطلب ہے اللہ کبھی بھی اپنے معبوب کے چیزے کو داڑی کے بالوں سے نہیں سجھاتا بلکہ فقیر نے جملے کو چینج کیا ہے ہم سب سجتے ہیں داڑی کے بالوں سے ہم سجتے ہیں داڑی کے بالوں سے داڑی کیا ہے رسول اللہ کا طریقہ حضور کی سنت ہے تو امتی سجتہ نبی کی سنت کے ساتھ اور اللہ نے داڑی کو سجاوٹ دی رسول اللہ کے چہرے سے داڑی کو سجاوٹ ملی حضور کے چہرے پر آئی داڑی کو حسن ملا حضور کو داڑی سے حسن نہیں ملا داڑی سے ہمارے چہرے سجتے ہیں داڑی کو اللہ نے سجایا اپنے ماہو کے چہرے سے حضور مہتاج کسی کے نہیں سوائے اللہ سوائے اللہ تو فقیر اس کا راتہ تھا امام ربانی کی چہرے پر داڑی بھی تھی امامہ بھی بانتے تھے اور بہت خوبصورت بھی لگتے تھے تو پھر ہم خوبصورت لگنا کیوں نہیں چاہتے اس کے اگر ہم آگیج سیلیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ کہ خوبصورتی دوسری تو ہم نے اپنے لئے کیا پسند کیا کون سا راستہ پسند کیا ہے یہ کون سا ایسا کل مند انسان ہوگا جو اپنے آپ کو بد صورت کہلانا یا بد صورت رکھنا پسند کرے اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دے کہے کوئی اکل مند مندہ تو کوئی نہیں کرے گا کہلہ حسن دے اور وہ اس حسن کو بگاڑ دے کسی کا چہرہ آگ سے جل جاتا ہے نا کیسا ہو جاتا ہے اکثر فقیدیں دیکھیں کہ کسی کا اگر چہرہ جلا تو لو سرجری بارہ کروالی لیکن گلہ صحیح نہیں ہو سکا نا تو اب ساری زندگی کیا کرتا ہے وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ یہ سارا گلہ بند تاکہ میرے گلے کی خال نظر نہ آئے کیوں جل چکی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ بدنما لگ رہی ہے گلے کی خال کو چھپائے چھپائے پھیلتا ہے چادر اڑ لی یہاں تک ایسے کر کے تاکہ میرا جسم نظر نہ آئے وہ جو جل گیا اللہ تعالیٰ نے تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے امت کو سجایا ہے اور وہ سجاوٹ حضور کا دیا وہ میک اپ ہمیں ہکانک نہیں بھارا ہم ٹکے ٹکے کے میک اپ کرتے پھیلتے ہیں مگر سلطان مدینہ علیہ السلام کا دیا ہوا میک اپ ہمیں جو ہر زمانے کا ساتھ دیتا ہے حضور علیہ السلام کا دیا ہوا میک اپ آپ کو ہر زمانے میں نیا رکھتا ہے وہ میک اپ پرانا ہوتا ہی نہیں ہے یہ دنیا کے میک اپ ہے جو ہر زمانے کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جو میک اپ دیا زمانے چینج ہوں گے میک اپ چینج نہیں ہوگا موسیقی